یہ بھانگ جو چڑھاتے ہیں نا بھانگ کیا تھنڈی ہوتی ہے بھولے بابا کو بھانگ کیوں چڑھاتے ہیں بھولے بابا بھانگ پیتے نہیں ہے کھاتے نہیں ہے چڑھانے کا مطلب کیا بتاؤں آپ کو میں کہ بھانگ ہوتی ہے تھنڈی بھولے بابا نے جب وہ جہر پیا نا تو جہر کی گرمی جیدہ تھی ماراج گرمی اب گرمی تھی تو وہ بھانگ بھانگ ان کے لگائی اس لیے چڑھاتے ہیں بھانگ ہے دھتورہ ہے یہ تھنڈے ہوتے ہیں اس لیے یہ سب آک کے آک ہے یہ تھنڈے ہوتے ہیں بیل پتر بیل پتر بہت تھنڈا ہوتا ہے کسی اگر پیٹ میں گرمی ہو جائے تو بیل پتر آپ پیس کر کے پیو بیل پتر کھاؤ دیکھو پیٹ اگر تھنڈا ہو جائے گا بیل کا پھل جتنا فائدہ کرتا ہے اس سے کہیں جیدہ بیل پتر کا پتہ بھی فائدہ کرتا ہے بھیان رکھیے گا بیل پتر آپ کھائیے دیکھئے آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے بہت فائدہ کرتا ہے بیل پتر آپ بیل کے فل کا تو فائدہ جانتے ہیں پر پتے کا فائدہ نہیں جانتے ہیں پر سجنو پتہ بھی بہت فائدہ کرتا ہے تو بھولے بابا کو اس لیے یہ سب تھنڈی چیزیں چڑھائی جاتی ہے اور اس لیے دن رات بھولے بابا کے اوپر جل گرتا رہتا ہے تاکہ بابا تھنڈے رہے کیونکہ جہر کی مہاراج بھہنگ کر حلال وستہ حلال آگے پرسنگ آئے گا سب دیوتار گھبرا گئے تڑلو کی جلنے لگ گئی اس بھینکر مہا بشتے جلنے لگ گئے تو سب نے سوچا کیا کریں بھولے چلو بابا کے پاس چلتے ہیں سب نے بابا سے پراتھنا کی تو بھولے بابا نے کہا کہ بھائی یہ جہر ہے میں تو نہیں پیوں تو سب ماں پاروتی کے پاس میں گئے ماتا جی سب مرمرا جائیں گے اگر جہر بھی نہیں پیا بابا نے تو تو پاروتی ماتا بھولی ہے جی کیا ہے پھیلو نا پھیلو جہر بولے بابا بولے دیوی جہو پتنی ہو تو تمہاری جیسی ہو جو بولے کہ جہری پھیلو پر سجنو اس کتھا کے پیچھے ایک بہت بڑا رہیسے ہے کیا اس کتھا کے پیچھے رہیسے ہے کہ دیوتا کون ہے بچے اور مہدیو کون ہے بولے مہدیو ہے پیتا تلے بابا مہدیو بابا بڑے یعنی گھر میں جب کوئی بھی بات ہوتی ہے تو جہر بڑوں کو ہی پینا پڑتا ہے اور جہر کو پیدا کون کرتے ہیں بچے گھر میں لڑائی جگڑا کون پیدا کرتا ہے بچے اور بچوں کی بات بڑوں تک پہنچتی ہے تو کئی بار بڑوں کے بیچ میں بارے مارے ہو جاتے ہیں پر بچوں کی بات کو لے کر کے بچوں کو مار تو نہیں دیا جاتا اس جہر کو بڑوں کو پینا ہی پڑتا ہے اس لیے ماتہ پاروتی نے کہا اگر بچوں نے کیسے بھی کچھ بھی کیا پریسرم کیا جہر نکلا ہے تو آپ پھی لو ان کے رکشہ کرو تو بھولے بابا نے اس جہر کا پان کیا اچھا ایک بات دیکھو بھولے بابا نے جہر کو نے تو موہ میں رکھا اور نے اندر لے کے گئے اندر بھی نہیں لے کے گئے ہردہ میں بھی جہر نہیں لے کے گئے کیوں اگر جہر کو اندر لے کر کے چلے جاتے ہردہ میں تو ہردہ میں کس کا نواز ہے بھگوان کا بھولے بابا کے ہردہ میں بھگوان رہتے ہیں اپنے عشت رہتے ہیں بھولے بابا کے ہردہ میں تو مہاراج ہردہ میں کیسے جہر کو اتارے گا پھر اگر جبان پہ جہر رکھیں گے تو کڑوی جبان بھولنے لگ جائیں گے کئی لوگ ہوتے ہیں جہریل جبان بھولتے ہیں ایسی بھولتے ہیں کہ مہاراج آدمی کا دل ہے نا وہ کہتے ہیں دل کے ٹکڑے ہجار ہوئے کوئی یہاں گیرہ کوئی وہاں گیرہ اٹھانے سے نہیں اٹھتے بات میں کئی لوگ ایسی کڑوی جبان بولتے ہیں سجنو بھگوان نے جبان کو کومل بنایا ہے میٹھا بنایا ہے میٹھا بولیے پیار سے بولیے پر ایسا مت بولیے کہ سامنے والے کو دس ہی جاؤ ناگین کی طرح اور پورا جہر اتار دو اس کے اندر میں اس لیے بھولے بابا نے جہر جبان پہ بھی نہیں رکھا کیونکہ بھولے بابا کہتے ہیں جب بولو میٹھا بولو جہر کو کہاں رکھا گلے میں رکھا اور بابا کا نام ہو گیا نیل کنٹ بولو نیل کنٹ مہا دی جہر کے کارن بھولے بابا کا گلہ ایک دم نیلا ہو گیا اور سوچئے کتنا خطرناک جہر تھا کسی نے بھولے بابا سے کہا بابا آپ جہر پی گئے آپ کو جہر کا کوئی پرباب نہیں ہوا دیان دیجئے گا بات کا سمجھئے گا دنیا میں ہمیں بھی جہر پینا پڑتا ہے ہم بھی جہر پی رہے ہیں جہر کی کڑوی گھنٹے پی رہے ہیں کسی کو پتی کے کارن کسی کو پتنی کے کارن کسی کو بچوں کے کارن کسی کو دوستوں کے کارن جہر پینا پڑ رہا ہے تو اس جہر سے ہم جل رہے ہیں نیند نہیں آ رہی ہم کو اس جہر کے کارن کیا کریں جہر پینے کا طریقہ بولے بابا سے سیکھئے بابا آپ تو ایک دن سمادیس تو آنند میں ہو وہ بھی جہر پینے کے بعد تانڈو نہیں کر رہے جہر پینے کے بعد تو بابا نے کہا کہ بھئیہ جہر پینے کا ایک طریقہ ہے جہر کو کہتے ہیں ویس کیا کہتے ہیں ویس پولے سامنے سے آیا ویس اور میں نے کہا رام دونوں کو جڑ دو کیا بن گیا ویس رام یعنی سامنے سے دنیا پلائے گی تم کو ویس کبھی باتوں کے مادہم سے کبھی ہاتھوں کے مادہم سے کبھی ملاقاتوں کے مادہم سے یہ دنیا تمہیں جہری پلا سکتی ہے عمرت کوئی نہیں پلا سکتا تو تمہیں دنیا والے جہر پلائیں گے سامنے سے ویس آئے گا اور جیسی ویس آئے ویسے تم بولو رام رام پکی بات ہے وہ جہر تمہیں کچھ نہیں کہے گا تمہاری جندگی میں ویس رام مل جائے گا بس بھولے بابا یہی سکسہ ہمیں دیتے ہیں بھولے بابا نے جہر کا پان کیا اس لیے سجنوں گرمی زیادہ ہو گئی تو بھولے بابا کو کلاس میں بٹھا دیا مہاراج اور کلاس میں بھولے بابا رہتے ہیں اور اس لیے بھولے بابا کے اوپر تھنڈی چیزیں چڑھائی جاتی ہے دن بھر جل چڑھتا رہتا ہے کہ مہاراج گرمی بہت ہے بھولے بابا کے اندر جہر کی اس لیے دن بھر دیکھنا ایک بھولے بابا ایسے دے اٹھتا ہے جن پر جل کا ٹپ 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 اور برپ کے اندر رہتے ہیں مہاراج آنڈی کے ساتھ میں بھولے بابا بہت سندھ سجنوں پر بھولے بابا نے کوئی نسا نہیں کیا جندگی میں